بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے بڑا جذبہ ہے ہارون آباد بس بہی بس بس یہ سٹیج سے نہ رہے نہ مارے بس آپ بھی نہ رہے نہ مارے ہیں سنیں ہارون آباد آج میں کتنے سالوں کے بعد آیا ہوں یہ مجھے کہہ رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی وہ پیچھے آواز آ رہی ہے میری آ رہی آ رہی ہے ابھی مریم نواز شریف مجھے کہہ رہی تھی کہ پتہ کریں آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں تو ہارون آباد میں یہ مجھے کہہ رہے ہیں مذر صاحب یہ میرے پیچھے کڑے ہیں چوزری غفور صاحب کے بیٹے ہیں میرے پرانے ساتھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ اطاف فرمائے یہ ان کے بیٹے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نائنٹین نائنٹی ٹو میں آئے تھے یعنی میں بھر نیچے کریں وہ لوگ آپ کو آپ کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے بھی بڑا جوش و جذبہ ہے ہارون آباد والوں آپ کو میرا دل چاہتا کہ پیش کی مبارک بات دے دوں یہ ہمارا بڑا پیارا دوست ہے یہ یہ چوزری نور تنویر میرا بڑا پرانا دوست ہے اور مجھے خوشی ہے کہ بھائی بھائی آپ کو کہا ہے آپ مارے نہ مارے پھر مارے نہ رہے یہ ملک پچالو یہ ملک پچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں اکدام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں اکدام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آو دل سے سمھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے تو عرمداد بھی اور احسان باجوا بھی یہ میرے ساتھی ہیں یہاں سے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھی جو ہے وہ نور تنویر کے ساتھ ساتھ وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نے سب کو سب کو کامیاب کروانا ہے آج بہت سالوں کے بعد میں آپ کے عاملے سامنے کھڑا ہوں چارتی سال اگر یہ یہ بمشم بند کرانے تو اچھا ہے یہ بند کر دیں یہ آپ کے لئے تھی وہ ٹائمنگ اس کی غلط ہو بھائی یہ کام بعد میں ہونا چاہیے یہ بم بعد میں چلائیں ابھی بند کر دیں مشکل سے نکالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم کا وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم کا وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آو دھل سے سمحا لو یہ ملک بچالو اللہ کے فتن سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو یہ نار اگر یہ چلتی رہے گی تو آواز تقریر کیسے ہوگی یہ تین منٹ کا آٹھوں تھا اب ختم ہوگیا ختم ہوگیا مجھے معلوم نہیں تھا اب سنیں بھائی مجھے معلوم نہیں تھا کہ حارونا باد پچھلے تمام سابقہ جلسوں کا ریکارڈ توڑ جائے گا حارونا باد یہ جذبہ جو ہے یہ جذبہ تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی خوش نظیبی کا ایک نقشہ پہ دکھا رہا ہے اور اس تبدیلی نے پاکستان کا کیا حشر کیا کہ آج پچیس روپے میں روٹی ملتی ہے ایک اور نواز شریف کے دور میں پچیس روپے میں پانچ روٹیاں ملتی تھی پانچ روٹیاں اور گیس سستی تھی بچھلی سستی تھی آج تو بچھلی کے بل بہت مہنگے ہو گئے ہیں یہ تبدیلی نے عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یہ خشر کیا ہے اس ملک کے ساتھ اس تبدیلی نے کہ روٹی پچیس روپے کی بیس روپے کی روٹی آج یہ آنچ میں کہا ہے کہ بیس روپے کی نان پچیس روپے کا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں بولو اور نواز شریف نے لوٹ شیڈنگ ختم کی سستی بچھلی لے کر آیا انہوں نے بچھلی کے بل مہنگے کر دیئے اور جس کا ایک ہزار روپے بچھلی کا بل آتا تھا نواز شریف کے دور میں آج اس کا بچھلی کا بل بیس ہزار روپے آتا ہے کہاں یاد آتا ہے نواز شریف آپ کو یا نہیں آتا آتا ہے تو یار بتاؤ نواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا اس لیے تو آج نواز شریف سرکرو ہو کے آپ کے سامنے کڑا ہے اور آپ نواز شریف آیا تو آپ نے نعرے مارے ہیں میرا پانچ کلو خون پڑ گیا ہے آپ کے نعرے سن کے چینی چینی پینتیس روپے کلو تھی یا نہیں تھی بولو اور آج آج کتنے کی ہے کتنے کی ہے آج ڈیڑھ سو پہ کلو ہے ڈیڑھ سو کہاں پینتیس روپے اور کہاں ڈیڑھ سو روپیہ اور پٹرول ہمارے زمانے میں ساٹھ روپے لٹر تھا ساٹھ روپے لٹر موٹر سائیکل والوں کار والوں ٹرک والوں بس والوں نواز شریف کے دور میں ساٹھ روپے لٹر پٹرول تھا اور آج کتنے کا ہے آج کتنے کا ہے دو سو پچاس کا ہے یہ نہیں ہے اور کسانوں میرے بھائیوں کسان میرے بڑے بہت عزیز بھائی ہیں کسانوں کو پوچھو نواز شریف کے دور میں ٹریکٹر کتنے کا تھا ٹریکٹر آٹھ لاکھ روپے کا کتنے کا آٹھ لاکھ روپے کا اور آج آج کتنے کا بولو آج 38 لاکھ روپے کا ہے یعنی 40 لاکھ روپے کا ہے نواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا بولو نہیں آتا جن کو آتا ہے آتھ کھڑا کرو جن کو نہیں آتا وہ آتھ کھڑا کرو جن کو نواز شریف نہیں آتا آتا آتھ کھڑا کر دو جن کو یاد آتا ہے ایک دفعہ پھر آتھ کھڑا کرو اور کسانوں میرے بھائی کسانوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوریا کا بھاو کتنا تھا یوریا یوریا نواز شریف کے زمانے میں تیرہ سو روپے تھا تیرہ سو اور آج کتنے کا ہے یوریا بولو آج پانچ ہزار روپے کا ہے اور ڈی اے پی نواز شریف کے زمانے میں پچسیس روپے تھی پچسیس روپے پچسیس سو اور آج کتنے کا ہے تیرہ ہزار روپے نواز شریف یاد آتا ہے یہ نہیں آتا کسانوں بولو نواز شریف یاد آتا ہے یہ نہیں آتا ڈالر ڈالر ایک سو چار روپے کا تھا اور آج کتنے کا ہے چوزیس اب بولو عرمداد بولو بھائی مذہر بولو دو سو اسٹی روپے کا ڈالر نواز شریف یاد آتا ہے یہ نہیں آتا اور بتاؤ مجھے دوائیاں سستی تھی دوائیاں انتہائی سستی تھی آج علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے آج علاج موالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں نواز شریف یاد آتا ہے یہ نہیں آتا بولو نواز شریف کے زمانے میں مفت علاج ہوتا تھا مفت دوائیاں ملتی تھی شباہ شریف کے دور میں مفت دوائیاں ملتی تھی اور پھر آج بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں سکول بھیجنے کے لیے فیس نہیں ہیں اور ہم تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا ہم نے ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا عمران خان کے دور میں پھر یہ لوگ کشکول لے کے مانگنے کے لیے نکل گئے تھے مانگتے پھرتے تھے دوسرے ملکوں سے ہم نے تو آئی ایم ایف کو کہا تھا خدا حافظ جاؤ چھوڑو پاکستان کو جاؤ وہ چلے گئے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا انہوں نے پاکستان کو پھر بھیک مانگنے پہ لگا دیا نواز شریف یاد آتا ہے یہ نہیں آتا ہم ایٹمی دھماکے کرتے ہیں یہ شہیدوں کے مجسمیں جلاتے ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں کس نے بنایا تھا پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے بنایا نواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا پھر مجھے آپ نے کیوں جیلوں میں جانے دیا کیوں بیچا جیل میں جواب دو طرح مجھے کیوں جیل میں مجھے ڈالا گیا کیوں اور جن ججوں نے مجھے جیل میں ڈالا آج وہی چپ کر کے استیفہ دے کے گھر جا رہے ہیں جو میرے اوپر منٹرنگ جج لگے تھے آج گھر جا رہے ہیں استیفہ دے کے اس لیے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے بڑے برے کرتوت کیے ہوئے ہیں چور کی داری میں تنکا ہے دال میں کالا ہے اس لیے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نواز شریف کو تو اکامے پہ سزا دے دی تماشا بنا دیا اور بیٹے سے تنخانہ لینے پہ جیل ڈال دیا اور ساری زندگی کے لیے آپ نے ڈسکولیفائی کر دیا نواز شریف دیکھیں آج پھر آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے کڑا ہے نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اور آج سنا آپ نے آج سنا آپ نے ایک نئی بہت بڑی خبر سنی آپ نے میں بتاتا ہوں بھئی ہم پر تو بڑے بڑے ظلم ہوئے بڑے بڑے جبر ہوئے اور بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ جیلوں میں بھیج دیا گیا وزارت عزمہ سے ہٹا دیا گیا اور ایک بار نہیں تین تین مرتبہ ہٹایا مجھے تین تین مرتبہ مجھے ہٹایا کہ عفوام کو مجھے ہاتھ لا رہے ہیں آپ مجھے ہاتھ لا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آئی لاب یو کہہ رہے ہیں آئی لاب یو ٹو بھئی ہم تو ہمیں تو تماشا بنا دیا گیا اور ایسے ایسے نقصان ہوئے ہمارے کے کوئی تلافی نہیں ہے اس کی والد کے جنازے کو میں کندہ نہیں دے سکا والدہ کے جنازے کو میں قبر میں نہیں اتار سکا میری کلسوم فات ہوتی ہے تو مجھے جیل میں اطلاع ملتی ہے اس کی ماں فات ہوتی ہے تو اس کو جیل میں اطلاع ملتی ہے جیل میں اور سارا کچھ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارا جو نقصان ہوئے اس سارا جو غم دک میں سہ گیا کوئی لیکن سینے کے باوجود میں نے کوئی قومی راز فاش نہیں کیا خود پر ظلم برداش کیا زخم سے ہے لیکن پاکستان پہ زخم نہیں لگنے دیا میں نے اور اور یہ شخص یہ پاکستان پاکستان جیسے اس کو اقتدار جاتا وہ نظر آیا اس نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں جو عدالت میں آیا ہے میں سمجھ دوں کہ یہ بہت افسوسناک کردار رہا ہے ان کا اور ایسی گھنانی سادش کی کہ قومی سلامتی کو بھی دعو پہ لگا دیا میں آپ آپ اس میں گفتوں گنا کریں ایک تو میں ایک تو میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے تب ہی قومی سلامتی کو دعو پہ نہیں لگایا انہوں نے لگایا اور دوسرا یہ کہ آج خبر آئی ہے آپ نے سنی ہوگی کہ عمران خان کا جو دور تھا دنیا کی انٹرنیشنل وہ جو کیا کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ سب سے کرپٹ ترین دور عمران خان کا دور تھا یہ انہوں نے کہا ہے بھئی آؤ ساکیب نظار بتاؤ تم نے تو اس کو دیا تھا سرٹیفیکٹ اس کا اماندار آدمی کا سادق اور امین کا سرٹیفیکٹ تم نے دیا تھا اور ان جج نے دیا تو اسطیفہ دے کے گھر چلے گئے قوم کو بتاؤ کہ دنیا اس بارے اس کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے آپ نے کیسے اس کو سادق اور امین کا سرٹیفیکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ بڑا ظلم کیا آپ نے نواز شریف کے زمانے میں پاکستان کرپشن کے حوالے سے گھٹ رہا تھا اور بائیس تئیس پوائنٹ نیچے آیا تھا اور ان کے دور میں پاکستان پھر اوپر چلا گیا اور ہم تو عربوں خربوں سے یہ موٹر ویز بھی بنا رہے تھے عربوں خربوں سے بجلی کے منصوبے بھی بنا رہے تھے سی پیکٹ بھی آ رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا لوگ خوشحال تھے لوگوں کو روزگار ملتا تھا اور میں آپ کو بتا دوں سن لو میری بات کان کھول گے میں سچ کہہ رہا ہوں اگر نواز شریف کی حکومت رہتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہوتی آج اس جلسے میں کوئی بھی حرون آباد کا بھاور نگل کا شخص بے روزگار نہ ہوتا سب کے پاس آج سب کے پاس ایک روزگار ہوتا سب کے پاس کاروبار ہوتا تجارت ہوتی اور لوگ خوشحال ہوتے بچے سکول جا رہے ہوتے ان کے جسم پہ خوبصورت کپڑے ہوتے والد والدہ کو فیس دینے کی کوئی تکلیف نہ ہوتی گھر میں روٹی پکتی ہوتی اور لوگ خوشحال ہوتے یہ پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی کے خوشحالی آتی گھر گھر میں آتی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے تو تکلیف پہنچی مجھے بہت دکھوں سے گزارا گیا تکلیفوں سے گزارا گیا لیکن اس کا کوئی مجھے افسوس نہیں ہے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی آپ لوگوں کے گھر کے چولے بچ گئے آپ لوگوں کی مہنگائی نے کمر توڑ دی صرف اس بات کا دکھ ہے نواز شریف جھوٹ نہیں بولتا منافقت نہیں کرتا مجھے صرف اور صرف آپ کا دکھ ہے مریم نے بھی تقریر کرنی ہے ابھی ابھی مریم میرے بعد مریم تقریر کریں گی لیکن میں کچھ آپ کے علاقے کے معاملے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کچھی عبادیاں ہیں ان کو بھائی مالکانہ حقوق دینا تو نواز شریف کے لیے ویسے ہی لازم ہے حقوق سمجھو حکومت آئی تو مل گئے حقوق سب کو انشاءاللہ دیں گے سب کو مل گئے 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 اور یہاں پہ جو چھے ہار نہر اور ہاکڑا ہاکڑا کمانج کے جو اردگرد حسیم وطور کے نالوں کی جو نکاسی کا جو منصوبہ ہے اس کو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آٹھ فرمی کے بعد فوراں منظور کروں گا انشاءاللہ اور موٹر وے جس کا اعلان شباہ شریف صاحب نے کیا تھا شباہ شریف صاحب نے افتتا کیا تھا اس افتتا کی لاج رکھتے ہوئے لاہور سے بھاول نگر تک انشاءاللہ موٹر وے بنائی جائے گی اور اس کو ایک سٹینڈ کر کے انشاءاللہ ہائیوے کی شکل میں بھاول نگر سے مروٹ یزمان احمد پور سے ہوتا اس کو انشاءاللہ کراچی تک ملایا جائے گا انشاءاللہ اور کراچی تک سے پہلے ہی ملا دیتی ہے یار پتہ ہے پھر کئی جارہے ہیں کراچی تک تو وہاں پہ سکر تک تو موٹر وے بن گئی ہوئی ہے یہ تو ان سے پوچھیں جو چار سال حکمران رہے ہیں سکر سے کراچی تک موٹر وے نہیں ملا سکے اور نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے پشاور سے لے کے سکر تک موٹر وے لیایا آگے نہیں ان سے بنی ان سے کچھ بھی نہیں بنا یار کچھ بھی نہیں بڑھے آنا کھلو ایک منصوبہ تے دسو اے دے خلاف لڑنوالے ہو میں نہیں پتہ نہ میں پتہ میں لینا نہیں نہ ہو دائیتے ہم 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 ان سے پوچھیں بھائی آپ آپ نے ایک اینٹ بھی رکھی ہے کسی چیز کی بولو یار کو رکھی آئی ایک اینٹ بھی ہاتھ کھلا کر کے بتاؤ اگر میں سچ کہتا ہوں تو ہاتھ کھلا کر کے بتاؤ سچ کہتا ہوں کسی چیز آتے کھوکلی کر کے چلے گئے یہ موٹر وے دیکھیں ہر موٹر وے پہ اللہ کے مسلم لی کا نشان بنا ہوا ہے نواز شریف کی افت ستا ہے پجلی دیکھیں جو لوٹ شنی ختم ہوئی تو نواز شریف کی اس کا نشان ہے اور پاکستان کے اندر ترقی کے جتنے بھی منصوبے ہیں نواز شریف کے اللہ کے فضل و کرم سے نشان ہے اس کو پر امن و امان ملک میں قائم کیا کراچی تک جا کے امن و امان قائم کیا یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہم نے کیا اور بھائی کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا بولو اور باقیوں نے کیا کیا ہے باقی لوگ نے کی کی تا دس سو میں ہوں میں پوچھ کے جانا میں پوچھے بغیر نہیں جانا ہے تو باقی لوگ نے کی کی تا بولو تانا چوٹ بولے تانا ہیرہ پھر ہی کی تانو توکھا دیتا تب دیلی تا غلط نالا لگایا ہے کہ تسی آئندہ کسے تبدیلی تبدیلی تے چکر سے نہ آنا جو ہی کہہ رہے ہیں اللہ فضل و کرمہ سکھ بند ہو ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے دکھایا آئندہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھئی آپ کو خوش و خرم رکھے حرونا آباد والوں میری بڑی دعائیں آپ کے لئے ہیں گیٹ سے بار بھی تنے لوگ کھڑے ہا اندر ہی آ جانا سی تجھ باروں بار دیکھ رہے ہو اللہ تعالی آپ کو حرونا آباد کو چشتیاں کو باون نگر کو خیر و برکت دے خوش رکھے آپ کے بچوں کو خوش رکھے اور فوٹ آباس میں فوٹ آباس بھی جانا میں اس کو جگہ ہوئے چالی سال ہو گئے ارشد لیٹر بیٹھ جائے ارشد لیٹر صاحب بیٹھ جاؤ کھلون دی مجیش نہیں بیٹھ جاؤ آپ میرے ساتھ آج دل کر رہا آپ کا جوش دیکھ کے مرے اندر بھی بڑا جوش آگیا میرے ساتھ آج نعرہ رکھ نعرہ پاکستان آؤ مریم آؤ شیر جتو ایمیدان وچی کچنا سارے کتڑا نے کر کر نس نا شیر جتو ایمیدان وچی کچنا سارے کتڑا نے کر کر نس نا نون لیک سارے قوم دی جماعت نی چھ گرامی آدھ قدی ساتھ وے آج ملک بچاندہ سوال شیر ہوت مر لائے بسم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حرون آباد کے شیروں اور شیرنیوں آپ سب کو آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم مرحباً آباد آئی ہوں مجھے نور الحسن تنویر صاحب راستے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ حارون آباد آئی ہیں تو میں اس جلسے کو دیکھ کر آپ سب کی موجودگی میں نور الحسن تنویر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اگر آج میں حارون آباد نہ آتی تو میں کیسے دیکھتی کہ حارون آباد نواز شریعت سے کتنی محبت کرتا ہے اور میں یہ بھی کیسے دیکھتی کہ اس قدر سردی میں جب دھند چاروں طرف چھائیے حارون آباد کا جذبہ ماند نہیں پڑا شاباش اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ سے پوچھا کس کس کو نواز شریف یاد آتا ہے سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ نواز شریف یاد آتا تھا یہ یہ جو دو بچوں نے بینر کھڑا کیا ہوئے یہ سامنے اس پہ لکھا ہے کہ ہم نواز شریف سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ایک معذور شخص ہوں بے روزگار ہوں مجھے نوکری دی جائے تو میں یہ جب پڑھ رہی تھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب بے روزگار کے پاس نوکری نہیں ہوتی تو اس کو نواز شریف یاد آتا ہے میٹا آپ اپنا نمبر مجھے لکھے دو انشاءاللہ آپ کے گھر آ کے آپ کو نوکری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور میں یہ جانتی ہوں حارون آباد والو جب آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے جب آپ کو بجلی کا اتنا لمبا بل آتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے جب آپ کا آٹا چینی مہنگو ہوتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے میں جانتی ہوں اور آج میں اس جمع غفیر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ وہ نواز شریف کے مخالف جنہوں نے نواز شریف پر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی کچھ اپنے گھروں کو چلے گئے کچھ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے لیکن آج کچھ اپنے گھروں میں دبک کر آج ٹی وی سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ظلم کے باوجود جبر کے باوجود جب وہ سوچتے تھے ظلم کریں گے جبر کریں گے نواز شریف گھبرا جائے گا اور کہے گا اچھا میں سیاست نہیں کرتا کہتے تھے ہم نواز شریف کی سیاست ختم کر دیں گے تو حارون آباد والو آج آپ کو دیکھ کے مجھے اللہ تعالیٰ پہ اور آپ پہ بہت پیار آرہا ہے آج وہی آج وہی نواز شریف ہے اور وہی عوام کا سمندر ہے اور اور نواز شریف سے محبت کم نہیں ہوئی حالانکہ آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان چار سال کی دوری رہی لیکن نواز شریف جب واپس آئے تو مجھے لگا کہ محبت کم نہیں محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ اور جلسہ تو یہ ہے نا لیکن جب ہم ہیلے پیٹ پہ لینڈ کیے یہاں سے چار کلومیٹر دور ہے وہاں سے جلسہ شروع ہے سرک کے دونوں اطراف دنیا ہی دنیا تھی نواز شریف کو ہاتھ ہلا رہی تھی اور آج جب نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے راستے میں مجھے کسی نے تصویر بھیجی جب نواز شریف صاحب کو پین ایما جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا آج نواز شریف صاحب نے عمران کو دس سال آج سزا ہوئی ہے اور کسی اور حرونا باد والو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نواز شریف کو سزا کس بات پہ ہوئی تھی ذرا جواب سنو کس بات پہ ہوئی تھی بیٹے سے تنخان نہ لینے جیسے مزاق پر جس کا تماشا پوری دنیا میں پوری دنیا نے دیکھا اور رہتی دنیا اس پین ایما جیسے بدنا میں زمانہ فیصلے کا مزاق اڑاتی رہے گی لیکن نواز شریف صاحب نے عمران کے دس سال پہ کسی نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی ہم نے کوئی خوشیہ نہیں منائی لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران کا جرم بیٹے سے تنخان نہ لینا نہیں تھا ذرا بھائی میں بات کر رہی ہوں اس کا جرم کوئی مزاق نہیں تھا اس نے سنگین جرم کیا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کا اقتدار جا رہا تھا تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے ایک جھوٹا کاغذ لے رہا کے کہا کہ یہ سائفر ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے جھوٹ بولا قومی سلامتی سے کھیلا تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے نواز شریف صاحب آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں تین بار اللہ کے فضل سے اور آپ کی طاقت سے نواز شریف تین بار وزیر اعظم بنا میں آج حارون آباد سے پوچھنا چاہتی ہوں تین بار آپ نے وزیر اعظم بنایا نواز شریف کو تینوں بار آدھی اور دوری حکومتوں میں دفتر سے نکال باہر کیا گیا کیا یہ حارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ اس تضحیق کے باوجود سازش سے نکالے جانے کے باوجود کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کوئی قومی سلامتی سے کھیلا تین بار کی وزیر اعظم کے دل میں درجنوں نہیں سینکڑوں قومی راز دفن ہوتے ہیں لیکن آفرین ہے دفتر سے باہر سازش بھی کی جیلوں میں بھی ڈال دیا جھوٹے مقدمے بھی بنا دیئے لیکن نواز شریف نے قومی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی یہ فرق ہے نواز شریف میں اور اس کے